آج ہم پڑھیں گے ordinal numbers کے بارے میں ordinal numbers کون سے numbers ہوتے ہیں ایسے numbers جو کسی چیز کی position کے بارے میں یعنی جگہ کے بارے میں بتائے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پہلی position پہ یا number one پہ چیز ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ایک ball ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ordinal numbers میں first اور اس کو لکھتے ہیں one st یا f i r st first اسی طرح سے اگر وہ دوسرے number پہ ہو یعنی two پہ ہو تو پھر اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ second position پہ ہے second اور اسی طرح سے number three پہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ third position پہ ہے اور اس کو words میں اس طرح سے لکھتے ہیں third اسی طرح جو fourth number پہ ہوگا چوتھے number پہ ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ fourth position پہ ہے fourth t h fourth اور اس کو words میں لکھیں گے fourth اسی طرح سے جو پانچ ہوئے number پہ ہو اس کو fifth اور words میں اس طرح سے لکھتے ہیں fifth اسی طرح سے six پہ جو ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں sixth یا sixth اور جو seven پہ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں seventh اسی طرح سے جو eight پہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں eighth اور nine پہ جو ہوگا اس کو کہیں گے ninth اور جو ten پہ ہوگا اس کو کہتے ہیں tenth tenth تک کے ordinal numbers کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج ہم نے پڑھنا ہے eleven سے آگے position پہ جو چیزیں ہوں گی ان کو ordinal numbers میں کیا کہتے ہیں تو جو eleven position پہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے اس کو لکھیں گے one one یعنی eleven اور ساتھ میں t h تو یہ کیا بن جائے گا eleventh اور اسی کو ہم words میں لکھیں گے e l sorry e l e v e n t h eleventh اسی طرح سے جو چیز twelve پہ ہوگی جیسے twelve پہ یہ ایک ball ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے twelve لکھیں گے پہلے one two اور پھر ساتھ میں t h تو یہ کیا کہلائے گا twelve کہلائے گا اور اس کو ہم لکھیں گے words میں t w e l f t h twelve اس کو پڑھیں گے twelve اگلی ball number thirteen پہ ہے نمبر thirteen پہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کون سی position پہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ thirteenth position پہ ہے اور اس کو لکھیں گے one three thirteen اور ساتھ میں t h تو یہ کیا بن جائے گا thirteenth اور اس کو ہم ورڈز میں لکھیں گے t h i r t ڈبل ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو یہ بن جائے گا thirteenth یہ کیا بن جائے گا thirteenth next ball ہے next ball ہے fourteen پہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو اس کی position ہم کہیں گے کہ یہ fourteen position پہ ہے یعنی اس کو لکھیں گے one four fourteen اور ساتھ میں th تو یہ بن جائے گا fourteen اور fourteen کو ہم ورڈز میں لکھتے ہیں f o u r t ڈبل e n تو بن جائے گا fourteen اور جب ساتھ میں th لگائیں گے تو یہ بن جائے گا fourteenth next ball ہے fifteen position پہ تو اس کو ہم لکھیں گے fifteenth اس کو کیا کہیں گے fifteenth one five fifteen اور ساتھ میں th لگا دیا تو یہ بن گیا fifteenth تو fifteenth کو ہم ورڈز میں کیسے لکھیں گے fif t double e n fifteen اور ساتھ میں th تو یہ بن جائے گا fifteenth اب آپ بتائیں جو sixteen پہ ball ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ sixteenth position پہ ہے اس کے لئے ہم لکھیں گے one six sixteen اور ساتھ میں th تو یہ بن جائے گا sixteenth اور sixteenth کو ہم ورڈز میں لکھتے ہیں s i x six t e n sixteen اور ساتھ میں th تو یہ بن جاتا ہے sixteenth next next ball ہے seventeen پہ تو جو seventeen پہ ball ہوگی اس کی position اب ہم نے بتانی ہے تو اس کی کیا position ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ seventeen position پہ ہے seventeen اور ساتھ میں th تو یہ بن جائے گا seventeen اور seventeen کو ہم ورڈز میں لکھیں گے s e v e n t e n seventeen اور ساتھ میں th so یہ seventeen next ball ہے number eighteen پہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہے eighteen position پہ one eight eighteen اور ساتھ میں th تو یہ بن جائے گا eighteen position اور eighteen کو ہم ورڈز میں لکھیں گے e i g h t double e n th eighteen اگلی ball ہے nineteen پہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کون سے position پہ ہے nineteen position پہ ہے one nine nineteen اور ساتھ میں th twenty پہ پہ بول ہے اور nineteen کو ورڈز میں کیسے لکھیں گے n i n t d e n t h nineteen next ball ہے twenty پہ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ twenty position پہ ہے یہ کس position پہ ہے twenty position پہ اور اس کو ہم ورڈز میں لکھیں گے t w e n t i e t h twenty ایت آج ہم نے ordinal numbers کے بارے میں پڑھا کون کون سے eleven twelve thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenth اور twenty eight کے بارے میں